خیبر پختونخواہ کے شہر پشاور سے تعلق رکھنے والے کامران غلام گزشتہ تین سال سے ڈومیسٹرک ریکٹ میں مسلسل امدہ پرفارمنس دے رہے ہیں کافی مرتبہ وہ پاکستانی سکارٹ کا حصہ رہے لیکن ون ڈے یا ٹیسٹ کی فائنل ٹیم میں جگہ نہ بنا سکے اب نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے تیسرے اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل میں بھی وہ ٹیم سے باہر تھے لیکن میچ کے دوران ہارس سحیل کے سر پر بال لگی اور وہ میچ میں مزید حصہ لینے کے قابل نہ رہے ایسے میں کنکوشن رول کے تحت کامران غلام کو ہارس کی جگہ میچ کے میڈل میں ٹیم میں شامل کر لیا گیا یاد رہے کہ کنکوشن رول کے تحت سر پر چھوٹ لگنے کی وجہ سے متبادل کھلاڑی کو اس کی جگہ میچ میں کھلایا جا سکتا ہے کامران غلام کو جب ٹیم میں شامل کیا گیا تو بیٹنگ کا ٹائم تو گزر چکا تھا تاہم وہ نیوزیلینٹ کی اننگز میں بالنگ کے اہل تھے مگر ان سے بالنگ نہیں کرائے گئی تاہم وہ پاکستان کی جانب سے ونڈی انٹرنیشنل میچ کھیلنے والے دو سو چالیس میں کھلاڑی ضرور بن گئے یاد رہے کہ حال ہی میں کراچی میں کھیلے جانے والے پاکستان کپ ونڈی ٹورنمنٹ میں بھی کامران غلام نے شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا تھا دیگر کھلاڑیوں کے بارہ میچز کے باراکس انہوں نے پاکستان کپ کے صرف چھے میچز میں شرکت کی لیکن اس کے باوجود وہ سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے بازوں کی فیرس میں چونتھے نمبر پر رہے کامران غلام نے پاکستان کپ ونڈی ٹورنمنٹ کے چھے میچز کی چھے ایننگز میں تین مرتبہ نوٹ آؤٹ رہتے ہوئے چار سو پینتیس رنز بنائے ان کی ایک سو پینتالیس کی حیرت انگیز ایوریج رہی ان کا سٹائک ریٹ ایک سو ایک تھا کامران غلام نے اگرچہ صرف چھے ایننگز کھیلنی لیکن ان چھے ایننگز میں انہوں نے دو سنچریاں اور دو ففٹی سکور کی کامران غلام نے پاکستان کپ میں بیس چوکے لگائے جبکہ ان کے چھکوں کی تعداد تئیس رہی وہ پاکستان کپ میں سب سے زیادہ چھکے لگانے والے بلے بازوں میں دوسرے نمبر پر رہے پاکستان کپ میں کامران غلام کا زیادہ زیادہ سکور ایک سو تئیس نوٹ آؤٹ تھا جو انہوں نے خیبر پختونخواہ کی جانب سے بلوچستان کے خلاف بنایا اس ایننگز میں انہوں نے ایک سو پندرہ بالز کا سامنا کیا چھے چوکے لگانے کے علاوہ انہوں نے چھے چھکے بھی لگائے کامران غلام کی پاکستان کپ میں دوسری سنچری نورترن کی ٹیم کے خلاف تھی اس میچ میں انہوں نے بانوے بالز کا سامنا کرتے ہوئے ایک سو اٹھارہ رنز بنائے اور نوٹ آؤٹ رہے انہوں نے اس ایننگز میں چار چوکے لگانے کے علاوہ آٹھ چھکے بھی لگائے کامران غلام پچپن ٹی ٹوئنٹی میچز بھی کھیل چکے ہیں ٹی ٹوئنٹی کیریئر میں ان کے نو سو اٹھارہ تالیس رنز ہیں جبکہ ان کا سٹائپ گریٹ ایک سو بائیس ہے ٹی ٹوئنٹی میچز میں انہوں نے ایک سنچری اور تین ففٹیز بنائی ہیں وائٹ بال کے علاوہ ریڈ بال کرکٹ میں بھی کامران غلام کی کارکردگی مثالی ہے قائد عظم ٹروفی کے نمائیہ بلے بازوں میں کامران غلام کا نام شامل ہے کامران غلام نے اب تک چوالیز فرس کلاس میچز کی پچھتہ ریننکس میں چھے مرتبہ نوٹ آؤٹ رہتے ہوئے تین ہزار دو سو اٹھ سٹرنز بنائے ہیں